موسیقی اسلام علیکم ڈیئر ایسپیرنٹس سی ایس ایس کلب یوٹیوب چینل سٹیڈی ریور کے ساتھ میں ہوں عمر دوابیا اور آج ہم لوگ بات کریں گے سی ایس ایس ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے کرنٹ افیرز کے پیپر پر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ایس ایس منٹور سروکاس اقبال صاحب اور آپ پڑھاتے ہیں بین الاقوامی تعلقات ایامہ یعنی انٹرناشنل ریلیشنز پاکستان افیرز اور اس کے ساتھ کرنٹ افیرز چونکہ آج ہماری ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ کرنٹ افیرز کے پیپر کا انالیسز ہے سال دوہزار اکیس کے مقابلے کے امتحان کے حوالے سے سر سب سے پہلے تو آپ کیونکہ آپ تینوں سبجیکٹس پڑھاتے ہیں تو آپ نے یہ کرنٹ افیرز کا پیپر دیکھا اسے پڑھا تو اوہرال آپ اس کی سٹرکچرل کامپوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں تینکیو ویری مچ فور انوائٹنگ می اچھا اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یاد رکھیں سب کہ سی ایس ایس میں سرپرائز ایلمنٹ ہوتا ہے آل موسٹ ہر پیپر میں ہوتا ہے اگر اس میں سرپرائز ایلمنٹ نہیں ہوگا تو پھر اس کو سی ایس ایس کیوں کہا جائے گا اگر سب سوال یا سلیبس سے بالکل اکارڈنگلی یا ایکسپیکٹڈ کوسٹن جو تیچرز نے بتائے ہوتے ہیں سارے ڈیٹو وہ ہی آنے لگ جائیں گے تو میں نے سٹوڈنٹس وہ جو کہ اپیر نہیں ہوئے ان کے میں نے کومنٹس کچھ کے سنے کچھ نے مجھ سے پوچھا کچھ کے میں نے فیس بک پہ دیکھے پھر کچھ جنہوں نے اگزیم دیا وہ بھی ایک دو کوسٹن پہ ذرا سرپرائز تھے تو میرا سب کو یہی جواب تھا کہ سرپرائز ایلمنٹ ہوتا ہے اور کرنٹ فیر میں بھی رہا رہے گی بعد پیپر کیسا تھا تو جو اس کا سیکنڈ کوئسٹن ہے اگر میں اس کوئسٹن کو سائٹ کر لوں تو باقی جتنے بھی کوئسٹن آئے ہیں وہ تو جو ایونٹس ہوتے رہے ہیں سال دوہزار بیس میں خصوصاً اس کے جو آخری دو کوارٹرز میں تو اسی سے آئے ہیں اس میں تو میرے لیے تو کوئی حران کن بات نہیں ہے اور ایز ایک منٹور ایز ایک رنٹ فیر سبجیکٹ سپیسلس میں نے یہ پڑھائے بھی ہوئے ہیں سارے ایمنٹس اٹلیس میرے سٹوڈنٹس کے لیے اس میں کچھ سرپرائزنگ نہیں تھا فار ایکزمپل نکورنو کاراباغ ایک ایسا ٹاپک تھا جو بڑا اکٹوبر نومبر میں لائم لائٹ میں چھوڑا تھا اور یقیناً میرے علاوہ بھی اور لوگوں نے پڑھایا ہوگا لیکن جتنے سٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں جو مختلف جگہ پڑھتے رہے ہیں ان نے مجھے جو بتایا کہ جو ٹاپکس انہوں نے گو تھو کی ہیں کہ یہ ان کی لسٹ پہ نہیں رہا نہ پڑھایا گیا نہ بتایا گیا جی سر یہ مجھے بھی یاد ہے آپ نے بہت زیادہ اسے تفصیل کے ساتھ پڑھایا تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے سنٹرل ایشیا یا نکورنو کارباغ یا آزربائی جان یا آرمینیا سے جڑا ہوا لیکن جو چیز ایک وائلڈ افیرز میں چل رہی ہے وہ بالکل آ سکتی میں سے اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جی کب تک ہم فالو کریں ایونٹس تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ تھرٹی فسٹ ڈیسمبر تک آپ کو ایونٹس فالو کرنے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر میں سمپ کروں اپنی بات کو تو اس میں سے ایک قویسٹن جو شاید اوپن سکائز ٹریٹی والا ہے اس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی قویسٹنز آئے ہیں وہ ایس سچ سرپرائزنگ نہیں تھے ابھی ہم جب گفتگو کریں گے تو پھر آپ کو ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ ملتا جائے گا باقی بینگے ٹیچر میں یہ کہوں گا کہ بڑا اچھا پیپر تھا اور انیلیٹیکل تھا کرنٹ افیرز کا پیپر ہو اور وہ انیلیٹیکل نہ ہو وہ ڈیٹرمنٹس پوچھ لی جائیں سیدھی سیدھی باتیں پوچھ لی جائیں تو پھر وہ کرنٹ افیرز کا پیپر تو نہ ہوگا نا بلکل اچھا سر آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ یہ ایک ادد انیلیٹیکل آپ کا پیپر آیا ہے سی ایس ایس کے حوالے سے لیکن اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے بعض اوقات کہ جس طرح ہم نے انگلیش کمپوزیشن کے اندر دیکھا کہ بعض مرتبہ پیپر بہت زیادہ آٹ آف در وے جا کر آتا ہے تو کیا کرنٹ افیر کے اندر یہ چیز تھی یا یہ قدرے ایک قدر بیلنس پوچھن پیپر تھا ایسا کہ میں نے کہا صرف اوپن سکائی سٹریٹی والے سوال کے علاوہ جو ہے باقی سارا پیپر بیلنس پیپر تھا اور جب اب آپ سوال مجھ سے پوچھیں گے اس پیپر میں آئے ہوئے تو میں آپ کو مزید واضح کر دوں گا کہ کس طرح سے یہ ایک بالکل بیلنسٹ انیلیٹیکل اور بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایکسپیکٹڈ پیپر تھا جی ٹھیک ہوگیا سار اچھ سار اس کے اندر ہم سوال نمبر چار کو دیکھتے ہیں جو کہ رائٹ ونگ پولیٹیکس اور اس کے حوالے سے جتنے چیلنجز ہیں اس وقت لیبرل ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ قدر قویسٹن آیا ہے تو آپ اس قویسٹن کو کیسے دیکھتے ہیں یہ قویسٹن بہت سمپل ہے کیوں سمپل ہے ڈیموکریسیز نے انڈر پرفارمنس دی ہے ان دی ایج آف کوویٹ جب سے کوویٹ ہوا جہاں جہاں اتھاریٹیرین رولز تھے یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا وہاں پہ لاکڈاؤنز اور باقی اریجمنٹس بڑے اچھے رہی ہیں تو یہاں سے ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی پھر دنیا کی جو بڑی ڈیموکریسیز ہیں دو انڈیا اور یو ایس وہاں پہ ڈیموکریسی کے ہوتے ہوئے انڈر موڈی ریجیم انڈر ٹرمپ ریجیم کیا کیا کچھ نہیں ہوتا رہا سال دوزار بیس میں ان کی پالیسیز اتنی باعث نے جو کہیں سے بھی لیبرالزم کے یا لیبرال پرسپیکٹیف کے قریب ہی نہیں ہے تو جب اس قسم کی پولرائزیشن آ جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ ٹرمپ یا موڈی کا نام لے کے پوچھا جائے یہ ٹرنڈ چل پڑا ہے تو انہوں نے نام لیے بغیر آپ سے پوچھ لی ہے وہی والی بات کہ رائٹ ونگ رائٹ ونگ کو آپ میں صرف یہ کہہ دوں گا یہاں ایکسپرین کرنے کے لیے جنرل آڈینس کے لیے کہ جو ایک ایکسٹریم لیول کی ڈیفرنٹ سائٹ کی پولٹکس ہے جو مین سٹریم سے ہٹ کے ہے لیکن جب وہی مین سٹریم بن جائے تو پھر اس کا کلاؤسل ڈیمیج ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے یو ایس میں دیکھا الیکشن کے دوران الیکشن کے بعد اور اوٹ ٹیکنگ سرمنی سے پہلے جی سر تینکیو سو مچ سر ایک چیز ہم اور دیکھتے ہیں پرٹیکلرلی کرنٹ افیرز کا پیپر ہو یا پاکستان افیرز کا پیپر ہو اٹھارویں ترمیم کے بعد ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں پروونشل اٹانومی کے اوپر بہت زیادہ سوال اور یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ لائم لائٹ کے اندر رہی یہاں پر بھی انہوں نے نیو پروونسز کی ڈیبیٹ کو اس قویسن کے اندر انکلکیٹ کیا دیکھیں سال دوزار پیس میں ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹیو لیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ تھا کہ ساؤت پنجاب کا سیکریٹیریٹ ملتان میں قائم کیا گیا اب ظاہر سی بات ہے پروونس نیا کب بنتا ہے صدرن پنجاب کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک بیرال انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ یہ کام آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں کبھی نہ کبھی ہونا ہے تو اس پہ وہ اپنی میلیج بھی گین کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس میں میں صرف یہی کہوں گا کہ سال دوزار بیس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈومیسٹک پولیٹیکل افیرز کی نیوز تھی تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کیا ٹسل ہے یہ تو سی ایس ایس میں کبھی نہیں پوچھا جاتا ہمیشہ کسی نہ کسی کانسیپٹ ڈیبیٹ یا ٹاپک کے ساتھ اس کو کو ریلیٹ کر کے پوچھا جاتا ہے میں نے یہ ٹاپک ہوتا ہے نی سٹوڈنٹس کا آپ سے بڑا ایک کلوز رشتہ بن جاتا ہے تو وہ آپ سے آخری دن تک بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں سر کوئی اور امپورٹنٹ چیز ہو تو بتا دیں تو میں نے چند ایک سٹوڈنٹ جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایس ای کے ٹاپکس میں ہم نیشنل لیول پہ کیا دیکھیں تو میں نے ان کو کچھ کو سجیسٹ کیا کہ آپ ذرا نیو پروانسز کی ڈیبیٹ کو بھی دیکھیں اب وہ ایس ای میں تو نہیں آیا اس میں آ گیا تو جنہوں نے اس کو پڑھ لیا تھا تو انہیں فائدہ ہو گیا اور جنہوں نے اس کو ایک امپورٹنٹ نیوز سمجھ کے فالو کیا ہوا ہوگا یقیناً انہوں نے بھی اس کو اچھا اٹیمٹ کیا ہوگا سر سیکنڈ لاسٹ قویسٹن میرا آپ سے ہے کہ ہم نے پاکستان افیرز کے پیپر میں دیکھا فپ جنریشن وارفیر کے اوپر ایک بڑا واضح قسم کا سوال آیا یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں آئیٹیفیشل انٹیلیجنس ان ریلیشن ٹو دے ریولوشن آئیزنگ دی ملیٹری افیرز ہاو دیو سی دیس پیٹیکلر قویسٹ آئیٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سمپل سی بات ہے چیزیں اگر ڈائریکٹ نہیں پوچھی جا رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں نہیں پوچھی جا رہی جو ہوئی ہیں اس سال ہر کسی کی زبان پہ ہے کہ جناب اگر یو ایس چائنا کی ریولری بیان کرنی ہے تو وہ ٹرےڈ اور ٹیک میں چال رہی ہے ٹیک مینز ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی میں کامپٹیشن جب ٹیکنالوجی کی بات آجاتی ہے تو آٹومیٹکلی فال انڈر دیویین اور پھر ایک سٹریجسٹ ہیں سٹریجک انیلسٹ ہیں انڈیا سے پرامین سوانی یہ جب سے انڈیا اور چائنا کا لداخ میں ایشو ہوا تو انہوں نے بہت ساری اپنے کا یوٹیوب چینل ہے اس پہ وہ ویڈیوز میں بتاتے رہے کہ جناب الیکٹرو مگنیٹک وارفیر سائبر وارفیر اور ایک اور بھی انہوں نے ٹائب بتائی تھی تو آرٹیفیچل انٹیلیجنس has actually revolutionized military affairs تو یہ question تو ٹھیک پوچھا گیا ہے اور یہ یو ایس اور چائنا کے تناظر میں پوچھا گیا ہے ان کا نام لیے بغیر تو جب ہم کہتے ہیں کہ یو ایس اور چائنا کی ریولیری دو ٹیز میں define کی جا سکتی ایک ٹی trade اور دوسرا ٹیک ٹیک سر آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کے تمام تر questions کو ہم نے discuss کیا last but not the least کہ ہم نے اس کے تمام تر analytical پہنگوں کو بھی دیکھ لیا اب آپ اس paper کی structural composition کو دیکھنے اور analyze کرنے کے بعد سال 2022 کے aspirants یا پی ایم ایس 2021 کے aspirants کے لیے کیا suggestion دیتے ہیں دیکھیں پی ایم ایس کے paper بہت مختلف nature کے ہوتے ہیں وہاں current affairs اس طرح سے 100 نمبر کا نہیں پوچھا جاتا ہوگی وہاں پہ جی کے ہوتا ہے الگ سے تو رہ گی CSS 2022 کی بات تو اس وقت تو میں اس کے لیے کچھ predict نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ events کو follow کریں with a close eye right اور اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ جی کس قسم کے events تو میں یہی کہوں گا جو میری ہی current affairs کی پرانی ویڈیو موجود ہے میاں شفیق صاحب کے ساتھ وہ بڑی detail سے دیکھیں میں hint دے دیتا ہوں اس میں میں نے blue waist coat پہنی ہوئی ہے right تو اب انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تو events کو follow کریں تو یہ تو کیا آپ کو کوئی بھی paper surprising نہیں لگے گا باقی کشمیر اور نکورنو کارابا کا انہوں نے ایک similarity پوچھی ہوئی تھی تو بلکل similarity ہے دونوں ایک تو legal issues ہیں dispute ہم کہتے ہی اس کو ہے جس میں legal angle involve دونوں میں religious ethnic side involve ہے دو چیزیں ہو گئیں دونوں میں super powers کی involvement بھی موجود ہے تو similarities تو exist کرتی ہے it's a common sense oriented question انہیں بھی پتہ ہے کہ student ایک side پڑھ کے آیا ہوگا دوسری side نہیں پڑھ کے آیا ہوگا تو وہ آپ کو تھوڑا سرپرائز دے رہے ہیں کہ آپ پینک میں آئیں اب جتنے لوگ پینک میں آ جاتے ہیں وہ اپنا کام خراب کر لیتے ہیں جتنے لوگ 30 second تک اپنی nerves کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ اپنا جو بیک of mind انہوں نے پڑھا ہے اس میں سے حل نکل آتا ہے بہت شکریہ سر یہ ایسپیرنس آپ لوگوں نے دیکھا کہ سر نے بہت اچھی طرح سے سال 2021 میں آنے والا جو current affairs کا پیپر ہے اس کو انالائز بھی کر دیا اس کے تمام تر پہلوں کو بھی ڈسکس کر لیا اب آپ نے سال 2022 کے current affairs کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے وہ سر نے اپنا ہنٹ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بلو ویس کوٹ بھی پینا ہوا ہے اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہی css club youtube channel پر موجود ہے بہت شکریہ سر اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی دیجئے